اسلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ابابیل دوستو انتہائی افسوسناک خبر پاکستان آرمی آوییشن کا ملٹری ائرکرافٹ صبح کے چار بجے بحریہ ٹاؤن راول پینڈی میں گر کر تباہ ہو گیا ہے جس میں دو پائلٹ سمیت سترہ افراد شہید ہو گئے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق نیجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے ملحقہ نواہی گاؤں ججی میں پاک فوج کا چھوٹا تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے جس میں آلہ افسروں لیفٹیننٹ کرنل ساکب، لیفٹیننٹ کرنل وسیم، نائب صوبیدار افضل، حوالدار ابن امین اور حوالدار رحمت سمیت سترہ افراد شہید ہوئے ہیں جبکہ بارہ زخمی ہوئے ہیں ان سترہ افراد میں بارہ سیویلین تھے تیارہ گرنے سے پانچ گھر تباہ ہو گئے اور کئی گھروں میں آگ لگ گئی حادثے کے فوری بعد امدادی اداروں، پاک فوج کے جوانوں اور پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر ریسکیو کاروائیاں شروع کر دی ہیں آئی ایس پی آر کا مزید کہنا ہے کہ تیارہ معمول کی ٹریننگ پرواز پر تھا دوستو ابھی تک اس حادثے کی وجوہات ملوم نہیں ہو سکی حادثے کی تحقیقات کے لیے انکوائری بورٹ تشکیل دے دیا گیا ہے جو حادثے کی وجہ ملوم کرے گا دوستو دعا ہے جو لوگ شہید ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی فیملیز کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت اللہ حافظ